ناظرین ہم آج موجود ہیں راولپنڈی سیٹلر ٹاؤن میں یہاں ارسلان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک یہاں پہ کلینک ہے دنٹل کلینک دنٹل ایسٹھیٹکس کے نام سے یہاں پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کا نام اس چیز میں مشہور ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ دوسرے ڈینٹس سے اپنے دانتوں کا برا حال کرا کے آ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس آتے ہیں ٹھیک کرانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم ان سے ان کا تعرف کوچھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی اسلام علیکم مالیکم اسلام اور سلام بھائی سب سے پہلے ناظرین کو اپنا تعرف کریں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہ جو آپ نے اتنا عالی شان یہاں پہ پنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں اتنا کلینک بنایا ہے یہاں پہ تو ڈینٹل جو کلینکس ہوتے ہیں وہ تو ہمیں کبھی اتنے بڑے اور اتنے عالی شاہ نظر نہیں آتے تو آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے میرا نام ڈاکٹر سان احمدر امیدیس ڈاکٹر شریف میڈیکل سیٹی لاہور میں جب اس ایریا میں آیا میں پہلے سلام بھائی میں کافی جگہ پہ کام کر چکا میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ کیونکہ اکانومی کے لیے اتنے سرونگ نہیں ہیں تو وہ اپنے پیسہ بچانے کے لیے اور تائم فریم بچانے کے لیے بہت سا ایشو فیز کرنے پڑتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ہم فیزیبل کنسیڈر نہیں کرتے میڈیکل ہیلتھ کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کو ہم ضرور ایسی فسیلٹی پروائیڈ کریں اور ایسے اماؤنٹ میں کریں ایسی ان کو فسیلٹی دیں کہ ان کے لیے آسانی ہو نہ کہ وہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کہ ایک دوسری میڈیکل ہیلتھ کے ساتھ ان کے ساتھ کھلوار کیا جائے تو ہمارا مین فوکس یہی تھا کہ اچھی اچھی سریلیزیشن دی جائے بیشنٹ کو جتنا اچھا ٹریٹمنٹ جتنے ایزی لی اور ان کی جیب سے مطابقت رکھتا ہوں ہم وہی ٹریٹمنٹ کو وائٹ کریں ارسلان بھئی میں جیسے یہاں پہ انٹر ہوا ہے میں نے بہت جگہ پہ آپ کا نام سنا تو ہم لوگ نے آج یہ ٹرائے کیا کہ آج ہم اپنے ناظرین کو اپنی اورل ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے ہماری فیزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے لیکن آج کل اورل ہیلتھ کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں ہو رہی تو جب ہم یہاں پہ آئے تو آپ نے جیسے ٹریلیزیشن کی بات کی تو میں بھی بہت متاثر ہوا آپ کے صفائی دیکھ کے آپ کی مشینری دیکھ کے اور آپ کے حتیٰ کے جو آپ کے ہلپرز ہیں ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے کوئی بھی ڈینٹس میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں میں نے بڑے بڑے ہسپٹلز میں بھی اپنا یہ مجھے بچپن سے دانتوں کا مسئلہ رہا ہے تو اپنا ٹریٹمنٹ کروا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ اپنے جو آپ کے ہیں ہلپرز ہیں ان کے بھی اپنے کٹ دی ہوئی آپ خود بھی یونی فارم میں رہتے ہیں سارا دن ایک آپ کی سٹیرلائز ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بیگراؤن میں بھی دکھائیں گے کہ جیسے آپ نے اپنی پوری کٹ کو سٹیرلائز کرتے ہیں آپ نے سٹیرلائزیشن کی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو ایک یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان اندر آتا ہے ہمارے منٹالیٹی بن جاتی ہے کہ بھائی یہ بہت مہنگی جگہ ہوگی لیکن آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ افورڈیبل سے افورڈیبل ایک پروائیٹ کریں آپ فیسیلیٹی پروائیٹ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو آپ جس طرح کی مشینری رکھ رہے ہیں اور آپ کو ایکسپینسیو پڑتی ہوگی کیونکہ آپ نے سٹیرلائزیشن مشینز رکھی ہوئی ہیں آپ جب بھی اپنے جو اورل ٹولز ہیں وہ آپ نئے استعمال کرتے ہیں آپ نے بتایا تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو منیج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ عام عوام کو عام لوگ کو ایک سستہ ٹریٹمنٹ پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہ کس طرح منیج ہوتے ہیں بالکل زشان بھی آپ کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ٹیک ہے کافی ایکسپینسیو ہے ڈینٹیسٹری پاکستان میں آل اوبر در ورلڈ بہت ایکسپینسیو ہے پاکستان کے ڈینٹیس آج بھی تھوڑا سا اپنی جیب پہ بوجھ ڈال کے پیشنٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنے اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ دیا جائے مین فوکس بھی ہمارا یہی تھا کہ جتنی اچھی صفائی ہو سکے تاکہ پیشنٹس کو اورل ہیلتھ کو چھوڑ کے دوسرے میڈیکل ایشوز نہ ہوں ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بسٹلی ڈینٹل کے پیشنٹس کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہپسی کا ایشو ہو گیا یا ایڈز کا ایشو ہو گیا تو ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ کم سے کم ہم ان کی جے پہ بھی بوجھ پڑے اور بلکل ہر انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ پیشنٹ کے بعد چینج ہوتا ہے ساری بیئر شیرز چینج کی جاتی ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ پیشنٹ جو ہے نا وہ دان کے مسئلے کے ساتھ آئے اور ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیں اور اس کے بعد کسی اور میڈیکل ایشو کو فیس نہ کرنے لگ جائے یہاں پہ مین ایشو بھی یہی ہے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت سے کوئیکس کے پاس اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈینٹل تو بہت مہنگا ہے اور ڈاکٹرز کافی ایکسپنسیو ہیں تو وہ کچھ پیسے بچانے کے لیے جو ہے نا وہ ویکس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی لاکھوں روپے جو ہے نا اپنی میڈیکل ہیلز پہ خرش کر بیٹھتے ہیں بہت بڑا ایشو ہے اور پاکستان میں ڈینٹل ہیلز کو لے کے کافی نیگلیجنس ہوتا ہے ہر لیول پہ پیشنٹس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا جس طرح سے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے اچھا ارسلان بھی ہمارا ایک گول ہوتا ہے آپ کو بتا ہے زندگی تیز سے تیز طرح ہوئی جا رہی ہے عام بندے کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا بڑے بندوں کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہوتا تو آپ بینگ اڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تیز سے تیز ترین ہمیں اپنے دانتوں کو اپنی اورل ہائیجین کو ایک دن میں کتنی بار اور کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا لائے عمل ہمیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے دانت محفوظ رہیں اور صحت مند بھی رہیں دیکھیں زشانوی بالکل ایسا ہی ہے پیشنٹس جو ہیں وہ کافی مشکل سمجھتے ہیں اورل ہائیجین کو منٹین کرنا بہت آسان ہے آپ دو چیزیں تو بالکل اپنے دماغ میں رکھیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد بریش کریں لازمی کیونکہ ناشتہ کرنے کے سے پہلے آپ بریش کر لیتے ہیں اس کے بعد سارا دن ناشتہ کے چھوٹے جو فوڈ پارٹیکلز وہ آپ کے آورل کیوٹی میں رہتے ہیں جو کہ کیریز کی اور دوسرے بہت سے ہیلیٹوسیز کی وجہ بنتی ہیں ناشتہ کرنے کے بعد بریش کریں رات سونے سے پہلے بریش کریں پوشش کریں اگر آپ سیلائن گرگلز نمک والے پانی کے غرارے کر سکتے ہیں بہت بہتر ہیں اور فلوس کریں دیکھیں انہوں نے بہت ایک اس کی اتنی سی سائز رکھا ہے کہ آپ اس کو ایزی لی اپنے پرس میں والٹ میں یا پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں کھانا کھائیں کھانے کے بعد بریش کرنے کے بعد فلوس کریں جو کہ آپ کو انشاءاللہ دنٹیسٹری جو کم ضرورت پڑے گی بہت تین مین پوائنٹس ہیں دو ٹائم برش کریں اور ایک نمک والے پانی کے غرارے کریں فلوس کریں انشاءاللہ آپ کو اورل کیویٹیس ریلیٹیڈ ایشوز کم سے کم ہوں اچھا اسلام بھئی ابھی آپ نے بات کی کیریز کی ہم اپنے ایک عام ویور کو بتا دیں کیریز کی وجوہات کیا ہیں کیڑا لگنا اور دانتوں میں کیویٹیز ہونا دانت پیلے ہو جانا دانتوں کے اندر موس پیدا ہو جانا اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں آج کل جو ایک ہماری ڈائیٹ بہت شکری فورد اس میں یہ ہے کہ شکر کونٹینٹ اتنا زیادہ ہے بچے برش کرنے کے بعد بھی چھوٹے پارٹیکل دانتوں پر لگے رہ جاتے ہیں جس کیڑا آم زبان دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچوں کو فیڈر کے طرح فیڈ کروایا جاتا ہے اور رات کو بچوں کو موہ میں فیڈر کافی دیر کے لیے لگ جاتا چھوٹے بچوں میں دیکھا ہو گا کہ تمام دانت کو کیڑا چکا ہوتا ہے بچوں کوشش کریں بچوں رات کو سوتے فیڈر اگر آپ یوز کرواتے ہیں تو دانتوں کو ساف کریں بچوں کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ فریش ویڈیٹیبل کا استعمال کریں اور شوگری ڈائیٹ کم سے کم استعمال کریں اور اگر کرتے ہیں تو بچوں کی برشنگ کوشش کریں اچھا ارسلان بھئی ایک جو ہمارے پول میں سب سے زیادہ سوال پیدا ہوا تھا ہم نے جو عام لوگوں سے سوال کیا تھا کہ آپ اگر ڈینٹس سے سوال کریں تو آپ کیا سوال کریں گے ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہوا تھا جو نئے ڈینٹس بننا چاہتے ہیں جو نوجوان ڈگری لے کے آتے ہیں کہ آپ نے تو یہاں پہ بہت آلی شان سیٹ بنائے تو کم سے کم خرچہ ایک اپنا کلینک کھولنے میں آپ نے خود سارا خرچہ کیا تو وہ کیا ہوتا ہوگا ہمارے اصل میں کافی اکشوز یہ ہیں کہ یہاں پہ سوسائٹی کو دیکھ کلینک کی ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے جتنی اچھی سوسائٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے لیکن جو نئے بچے آرہے ہیں ان کے لیے میرے یہی پیغام ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جتنا اچھا کام ہوگا پیشنٹ آپ کو اتنی دوائیں دیں گے خرچے سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دیفنیٹلی مشینری کافی مہنگی ہے آج کل ٹیکس بھی کافی زیادہ چارج کیا جا رہا ہے سو یہ ہے کہ لیکن یہ خیال کریں کہ آپ پیشنٹ کو ٹیٹمنٹ دینا کل کو آپ باپ بیٹا ماں بھی اسی چیئر پر ٹیٹمنٹ دیں گے سکتے ہیں ہمیں فیملی کو وہاں پہ ٹیٹ ہم ٹیٹ ٹیٹ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ 15 لیکس آپ اچھا کلینک چل جاتا ہے اچھا ارسلانوے بھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے بات کی کہ جہاں پہ لوکل ڈینٹیز کے پاس چل جاتے ہیں جو نون ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں ڈگری بنانا آج کل کوئی مشکل بات تو پاکستان میں تو ایک تو سب سے پہلے یہ بات بتائیں اگر ان ہائیجینک ہوگا سراؤنڈنگ ہوگی یا جس طرح ہم سٹیمپنڈی میں بیٹھے ہوئے راجہ بزار ہوگیا یہ یہاں پہ صدر ہوگئے یہاں پہ بھرا پڑھا جو روڈ کے سائیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں صندوق لے کے اور وہ روڈ کے سائیڈ پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا جرسیم ہوتے ہیں کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں اور لوگوں کو ان سے کیوں بچنا چاہیئے کیونکہ عام جو لوگ ہیں عام انسان غریب انسان جو جاڑی دار مزدور ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پیسے زیادہ زیادہ بچ جائیں اور وہ آکے ان کے ہتے چڑھ جاتا ہیں جن کو خود یہ نہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے خود برش کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو آپ اس میں ریکمنٹ کرتے ہیں بیماریاں کیا لگ سکتے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں اور دوسرا اس سے بچنا اتنا ضرور ہی بلکل ایسی ہے راول پنڈی میں بہت ایسے علاقے ہیں پاکستان یہاں پہ بہت سے کلینک ہیں جہاں پہ نون ڈگری ڈگری ڈڈر کام کر رہے ہیں ایک 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 کیونکہ ہمارا بہت قریب سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ہمارے انسٹرومنٹ دیریکٹ پیشنٹ کے بلڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں کالا بیلا یرکان جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں بی سی اور ایڈز جیسے موضی مرض آج کل کرونا کبھی بہت زیادہ پھیلاؤ ہے تو اس جیسے مرض جو آپ کی زندگی کے لئے خطرہ ہیں وہ بلکل ہندر پرسنٹ چانس ہے کہ اگر آپ نے انسٹرومنٹ اس کو اچھی طرح نہیں کیا ڈس انفیکٹ نہیں ہے اور آٹو کلیف کے بعد سے آپ اسمال نہیں کر رہے اور سرنجز کو نہیں کر رہے تو آپ ایسے مرض کے ساتھ کانٹیکٹ میں آسکتے اور آپ کچھ پیسے بچانے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے مرض لگنے کے بعد لاکھوں روپیہ جو ہیں اور پیشنٹ کا ہسپٹل میں گئے آگا کر رہے اجلان ابھی باتوں بات نکلی کرونا کی کرونا ایک عام انسان تو سے متاثر ہوا ہوا ہے لیکن میرے حساب سے آپ دینٹ جو کمیونٹی ہے وہ اسے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ آپ کا دیریکٹ جو پیشنٹ ہے اس کے موں سے آپ کا واسطہ ہے آپ نے اس کے موں کے اوپر رہ کے دوسرے لفظوں میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس پہ سب سے زیادہ ڈر کتنا ہے کیونکہ ہمارے اپنے گھر والے کیونکہ جو ہماری کیئر کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے کہ بھائی آپ دینٹ ہسپٹل جاؤ یا کلینک جاؤ تو یہ کمیونٹی میں مشکلات کا سامنا ہے دوسرا یہ پہ لوگوں کو آپ کو کس طرح کوئی آپ نے اپنے ایسو پیز رکھی ہیں کہ آپ پیشنٹ کو دیکھ کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ کس طرح بچتے ہیں اس چیز سب سے پہلے ہم ہر پیشنٹ کو ایسے ہی ٹریٹ کیا رہا رہا ہے جیسے وہ ادا خاص کرونا سے ایفکٹی ہے ہر پیشنٹ کے بعد ہماری یونٹ جو جہاں پہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں پیشنٹ کا کانٹیکٹ ہوتا ہم پروپرلی ڈسینفیکٹ کرتے ہیں ایسے ڈسینفیکٹن ہم نے دو تین رکھے ہوئے اور سبرے کیا جاتا ہے ہر جگہ پیشنٹ کے بیٹھنے کی جگہ پیشنٹ کے کانٹیکٹ کی جگہ پیشنٹ کیونکہ آپ دیکھ انتازہ نہیں لگا سکتے بہت ہے کہ آپ سنسر سے چیک کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہم ایسی ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو پیشنٹ آئے اس کو کرونا سے کانٹیکٹ نہ ہو جائے اور وہ یہ نہ ہو کے ٹریٹمنٹ کروانے آئے اور یہاں سے بگمار ہو کے لئے ہر پیشنٹ کے لئے ہمارا سیم پروٹوکول ہے ہم یہی کرتے ہیں ہر پیشنٹ کے بعد ہم ہر چیز کو ڈیسی فٹ کرتے ہیں ناظرین آپ نے سنا یہ ہم نے ارسلان بھائی سے ایک طویل گفتگو کی ہم نے اپنے بچاؤں کے لئے اور پیشنٹ کے بچاؤں کے لئے بھی بتایا کہ یہ خود بھی کیسو پیس کو فالو کرتے ہیں اور پیشنٹ کو کیسو پیس فالو کرنی چاہیے ہمارے اورل ہائیجین کو ہمیں کیسو پیس خیال رکھنا چاہیے اور جو جالساز ہیں آج کے دور میں جو فیک ڈگلی ہولڈرز ہو گئے یا پھر جو روڈ کے سائٹس پر بیٹھے ہوتے ایک ٹرنکیاں لے کے جو خود بہت بڑے ڈینٹس بن رہے ہوتے ان سے ایکوپمنٹ ڈیوز کرتے ہیں اس کو سٹیرلائز کیا جاتا ہے اور یہ سٹیرلائز کر کے رکھی کیسے رہی ہیں ہر چیز کا درور بنائے ہوئے اور ترتیب سے رکھی ہوئی تو آئیں ہمیں اسیسلان بھائی سے بتا جی اسیسلان بھائی کیا چیز ہیں یہ سب سے پہلے ہماری ڈیسپوزیبل کٹ ہیں جو ہم پیشنٹ کو یوز کرنے کے باد آپ ڈیسپوز ہو جاتا ہے ڈیسپوز کے لئے ہر پیشنٹ کو آپ نہیں کٹ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ بیریئر شیٹ ہے جس سرفیس کو ہم نے ٹچ کرنا ہوتا ہے ان سرفیس کو ریپ کر دیتے ہیں ہمیں تاکہ یوز کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیسپوز کر سکیں گلوز ہیں ہم نکڈ ہنڈ لگا نہیں سکتے تو بہت ماسک ہو گیا یہ وہ چیز ہیں جو ڈیلی اس میں لائف میں یوز کی جاتی ہیں پیشنٹ کو اور ڈیفرن ماؤ واش ہیں سلائن ہیں ڈیس این ٹیٹمنٹ اور یہ ہے کہ ڈیس انفیکٹ سرفیس پر ڈیس انفیکٹ کرنے کے لئے ہر انسٹرومنٹ جو ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پاوچز میں دیکھ رہے ہیں ہر پاوچ سیلڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ اس میں انسٹرومنٹ پڑے ہوتے ہیں پاوچ سے انسٹرومنٹ ڈیس سے ڈیس انفیکٹ روم اور وہ سارے انسٹرومنٹ جانا اس ڈیس انفیکٹ روم میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ ڈیس انفیکٹ ہو کے بعد پاوچ میں چلے جاتے ہیں وہ وہ آٹو کلیف میں مووو کر جاتے ہیں آٹو کلیف سے ہونے کے بعد واپس ان ڈرورز میں آتے ہیں یہ سارا پوسیجر اس لئے پوسیجر کے ساتھ انسٹرومنٹ کانٹیکٹ میں آگئے ہیں وہ دوبارہ سے کسی بھی سرفیس کانٹیکٹ میں نہ ان کا ڈیس انفیکٹ روم بلکل علیہ دا ہے ان کا آٹو کلیف بلکل علیہ دا ہے تو آئیں ناظرین ہم آپ کو دونوں کمروں کا وزیٹ بھی کراتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اور سارے جو ان کے ٹول ہیں ان کو ڈیس انفیکٹ کیسے کرتے ہیں ناظرین ہم اسمان بھائی کے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ ڈیس انفیکٹ کرنے کی جو سارے ان کے آلات ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری نبات ہیں تو ہم ان سے پتا کرتے ہیں کہ وہاں سے ٹول آتے ہیں اس کو ڈیس انفیکٹ پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں پھر ہم ان کو پوچ میں ڈالتے ہیں یہ مارے پوچ پڑے ہیں پوچ میں ڈال گئے پھر ہم اس کو آٹو کلیف میں لے جاتے ہیں یہ آپ نے کیمیکل رکھا ہوا ہے یہ مارا کیمیکل ہے اور اس پانی میں مکس کرتے ہیں دوسرا روم آپ کا کہاں پہ دکھائیں یہ ان کی آٹو کیا جاتا ہے ہم ادھر سے انٹسوائنٹس لاؤ کے اس میں یہ پنیوی جگہ اس میں رکھ اس کو جلا دیتے ہیں اور جب یہ سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نکال کے پھر ادھر واپس لے جاتے ہیں کتنی دیر کا سرکل ہوتا ہے سرکل تقریبا ڈیٹھ سے دو گھنٹے گھنٹے